موڈل ٹاؤن کی جی آئی ٹی تحقیقات جاری سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کی جی آئی ٹی میں پیشی ایک گھنٹے تک پوچھ گچھ اپوزیشن لیڈر نے بیان ریکارڈ کرا دیا آبادر سے زائد اساس اجاد کیس میں پیچیا ایران مالیم خان کے جیڈیشن ریمان میں چودہ دن کی توسی ریفرنس کب پائل ہوگا احتساب عدالت کا سمال ریفرنس جلد مکمل کر کے پیش کر دیا جائے گا وکیل نیپ کا جوا جالی بینک اکاؤنس کیس میں اسلامباد بھائی کوٹ نے نمر مجید کی زمانت قبل از گرفتاری دو اپرل تک منظور کر لی احتساب عدالت میں نجموز زمان اور حسن میمن کا ستائیس مارس و جسمانی ریمان منظور کر لیا منی لانڈرنگ کیس کی کرافی سے ڈراول پنڈی منتقلی انور مجید اور ان کے بیٹے نے چیلنج کر دی سندھائی کوٹ میں الگ الگ درخواستیں دائر فیصلہ تر ادم قرار دینی کی استعداد تمام درخواستوں پر کل سماب کا امکان ملت میں جمہوریت کے نام پر عامریت قائم ہے راہنما پیپل سوارٹی خوشیت شاہ کہتے ہیں ہمارا کوئی انداز جارہانہ نہیں قانون اور حق کی بات کر رہے ہیں ہم نے جمہوریت مانگی ہے آگا سراج اس اسمبلی کے سپیکر ہے جس نے پاکستان کی قرارداد پاس کی نفیصہ شاہ بولی اسپیکر سندھ اسمبلی کو چھوٹے سے کمرے میں رکھا گیا ایک سپیکر نہیں پوری اسمبلی کی تذلیل ہو رہی ہے عدلیہ کہاں ہے پی پی راہنما نے کہا کیس کراچی کا اور سماد پنڈی میں کیس کی منتقلی بلکل ناجائز ہے پبلک اکاؤنس کمیٹی کی چیئیمنشپ نامل نے پرسن میں اپوزیشن کا احتجا جب پوزیشن لیڈر فرداش شمیم نکوی کہتے ہیں دس سال سے پبلک اکاؤنس کمیٹی کے پال نہ ہونے کی وجہ سدارت کا حکومت کے پاس ہونا ہے کوئی بھی اپنے کرتوتوں پر نظر نہیں رکھ سکتا یہ کام اپوزیشن کا ہے کورن نوی جمیل بولے سندھ میں بدقسمتی سے حکومتوں کی منمانی رہی ہے سپیکر اور وزراء پر کرپشن کی کیس بنے ہیں پیپلز پارٹی کی کرپت حکومت کی کوشش ہے کہ کرپشن کرتے رہے ہیں شیف حشید احمد نے تنکید کی پچری پر ریل دھوڑا دی کہتے ہیں ان کا ایک ہی رونا ہے نہیں سکتے وزیرے ریلوے نے کہا کہ بلاول کی بات دو مرتبہ نظر انداز کی تیسری مرتبہ مافی نہیں ملے کی دو مرتبہ نظر انداز کی تیسری مرتبہ دو مرتبہ نظر انداز کی تیسری مرتبہ نظر انداز کی تیسری مرتبہ دو بار کی رنر اپ اس بار کی چیمپین پیسل فور کا ٹائٹل کوئٹا گلیڈی ایٹرز کے نام پشاور ظلمی کو آتھ وکٹو سے شکست گلیڈی ایٹرز نے گراؤن کا چکر لگایا جیت کا جشن بھی خوب منایا شاندار آتش بازی چیمپین کپتان کی پیسل کی چند چماتی ٹروفی کے ہمرا مہتر پیلس آمد ٹروفی کے ہمرا فوٹو سیشن سرپراس نے کہا ہوم کراؤڈ کے سامنے بڑا ٹائٹل جیتنے کے خواہش پوری ہو گئی پیسل سیزن فور میں کھلاڑیوں کی شاندار پرفومنس کراچی کنگز کے عمر خان امرجنگ پیئر آف ڈا یل کرال شین واتسن تاریمنٹ کی بہترین برلے باز و بہترین کھلاڑی بنے ظلمی کے حسن علی نے بہترین بولر کا وارڈ جیت لیا ویس فیلڈر کا قرآن ناظرین پورڈ پولاج کی نام نکلا لیو گرانگی کو بہترین وکیٹ کیپر کا عزاز ملا سپیٹ آف ڈا کرکٹ کا وارڈ آسف علی نے انے پی سی بی کی جانب سے پی ایس ایل کی ٹیم آف ڈیئر کا اعلان پشاور ظلمی کے چار تراچی کنگز کے تین کھلاڑی شامل ایبی ڈیویلیرز کپتان کامران اکمل کیرن پولاد حسن علی بہاب ریاض بابا رازم کولن انگرام عمر خان آسف علی فہی مشرف شین واتسن شامل پی ایس ایل فور میں شاندار کامیابی پر وزیراعظم عمران خان کی کوئٹا گلیڈیئٹرز کو مبارک بات میرے دونس ویون ویچٹس کو بھی مبارک بات کہتے ہیں انشاءاللہ پورا اقلا پی ایس ایل پاکستان میں ہوگا وزیراعظم کی پی سی بی منتظمین سیکیورٹی فورسز کو پی ایس ایل کے انقاط پر مبارک بات صدرار پلوی آرون چیف جنرل کمر جاوید بازوا وزیراعظم بلاول بٹو شہریار آفریدی شیخ رشید سعید غنی کی بھی سٹیڈیا مامت آرمی چیف کی پی ایس ایل کے کامیاب انقاط پر کام کو مبارک بات کہا اللہ کے فضل و کرم سے یہ ممکن ہوا اللہ پاکستان کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے بلاول بٹو بولے کراچی میں پی ایس ایل کا انقاط بڑی کامیابی ہے کور کمانڈر کراچی ڈی جی ڈینجر سن نے بھی پی ایس ایل فائنل انچوائی کیا پی ایس ایل کو پاکستان میں ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ایونج کے تمام میچز پاکستان میں کرانے کیلئے پر عظم ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسو وفور کہتے ہیں سیکیورٹی فورسز نے جو کام کیا اسے ریورس نہیں کیا جا سکتا ہے پی ایس ایل کے میچز میران شاہ مزفر آباد اور خیبر میں بھی کرائیں گے موسیقی گلیڈیئٹرز نے کامال کرکٹ کھیلی کراسی کنگز کے مالک سلمان اقبال کی فاتح ٹیم اور ان کے مالک کو مبارک بات زبردست بیٹنگ پر احمد شہزاد کی تعریف پشاور ظلمی کا بھی شکریہ کوئیٹر گلیڈیئٹرز کے مالک ندیم عمر نے کہا واتسن کا ہونا بہت بڑی بات ہے پشاور ظلمی کے مالک جاوید آفی بھی بولے پی ایس ایل کے میچز پاکستان میں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی سر ویون ریچرڈ کی کامیابی پر پی ایس ایل کے نکات پر عمران خان کو مبارک بات شین واتسن کہتے ہیں پی ایس ایل میں بہترین پانچ ہفتے گزرے کراچی میں بہت مزا آیا اگستان سوپر لیگ کی اختتابی تقریب میں پاکستان زندہ بات کی صدایے آئی ایس پی آر نے 23 مارچ کا نغمہ جانی کر دیا دل دل کی آواز ہر دل کی آواز پاکستان زندہ بات کی ساہر ایلی بگا نے گایا اختتابی تقریب میں روک اور پاک کا ترکہ جنون نے صوفیانہ کلام گاہ کر میلہ لٹ لیا ماروز گلوکار ابرار اللہ نے بھی شائقین کا جوش بڑھایا آئی مابی اور شجاہدر نے بھی پرفارم کر کے سماں بان دیا سپرسٹار فرماد خان نے پی ایس ایل کا آفیشل نغمہ پیش کیا پرائیسٹرز دہشت گردی میں پاکستانیوں کی شہادت پر پاکستان میں سو قومی پرچم سرنگو نمازیوں کو بچاتے ہوئے شہید ہونے والے نئیم رشید کے گھر پر تازیت کا سرسلہ جانی بیوار بہن کہتی ہے نئیم ہیرو کے طور پر ہمیشہ یاد رہیں گے نیوزیلینڈ کی کابینا نے گن قوانین میں تبدیلی کی حمایت کر دی مساجد پر حملہ کرنے والے دہشت گرد کے گھر پر پولیس کا چھاپا وزیراعظم امران خان کا بڑا فیصلہ گیس کے اضافی بیلوں کی رقم واپسی کے لیے پچاس کروڑ روپے مقتص کر دیئے وزارت خزانہ کو رقم جاری کرنے کی ادائے بیلوں میں وصولی اضافی رقم مرحلہ بار سارفین کو وصول کی باپس کی جائے گی سارفین کو اپریل میں اور جون کے بیلوں میں ریلیف فراہم کرنے کی بھی ادائے پیتالیس ہزار گھریلیس تھیل سارفین اضافی بیلوں کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے اسلام آباد کی جلائی انتظامیہ نے زائی پیوہ کے رشتہ داروں کو تلاش کر لیا داماد نے بہتر دیفار کی یقین بیہانی کرائی داماد نے بتایا کہ وہ اپنی مرضی سے قبرستان چلی جاتی ہیں وزیراعظم نے مدد کی اپیل کے لیے خاتون کی ویڈیو کا نوٹس لیا تھا پاکستان میں ممکنہ بڑی سرماکاری دوبائی سے شاہی مہمان کی پاکستان آمر شیخ احمد المکتون وفد کے حمرہ اسلام آباد پہنچ گئے پاکستانی حکام نے استخبال کیا ابھی منصوبہ بندی تبانائی اور بچولیم سے متعلق معاملات پر باتشیت ہوگی شیخ احمد المکتون کی وفاقی وزیر پیسی بارڈا سے بھی ملاقات پتہ جنگ سے اغوا دو ڈاکٹرز کے قتل میں ملاوث ملزمان کے رفتار ریمان کے لیے عدالت میں پیش ملزمان نے اعترافے جرم کر لیا ٹی پی آٹک کے مطابق ڈاکٹرز افتخار اور عزیر احمد کو زمین کے لالچ میں قتل کیا گیا ڈاکٹر افتخار امریکی شہری تھے پیشاوہ میں ہائی کورٹ کے باہر فائرنگ سے دو نوجوان جاں بھاک ہو گئے مرنے والوں میں رجید علی اور زہو شامل فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا لاہور کے مال روڈ پر لیڈی ہیلپ ورکر کا دھرنا بقایاجات ادا کرنے اسکیل بڑھانے اور سیرویس اسٹرکچر دینے کا مطالبہ احتجاج کے وائس ٹرافک کی روانی متاثر مظاہرین نے ہاتھوں کی زنجیب بنا کر موٹر سائیکل اور گاڑیوں کو روک کیا سانے ہائی ساہیواز پر جیڈیشنل کمیشن کی تشکیل کے لیے مقتول خلیل کے بھائی کی درخواست لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا فاظر جلد نے کہا بادیوں نظر میں اف آئی آر درج اور تفتیش ہو چکی ہے ایسے میں درخواستوں کا وزید جواز نہیں رہتا ایڈیشن ایٹ آنڈی جنرل نے کہا سینئر سیل جگ جیڈیشن انکوائری کر رہے ہیں جیڈیشن انکوائری کے بعد جیڈیشن کمیشن کی ضرورت نہیں آئی ایم ایف کے نئے چیف کی روانی پاکستان آمد متعبہ کے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مہایدہ جلد ہونے کا امکان چین انٹرنیشنل اسلامیک ٹریڈ اینڈ فائننس کورپوریشن کے ساتھ پاکستان کے مزاکرات پاکستان کو مزید تین ارب ڈالرز ڈیپوزٹ ملنے کا امکان رقم روہ مالی سال ادائیگیوں کا توازن بہتر بنانے کے لیے استعمال کی جائے گی بردشمن پر ایسے جھپٹا کے تاریخ بنا دی فضائیہ کے شاہین نے بھارت کے داں کھٹے کیے ایک منٹ پہ پانچ جنگی دیاروں کو مار گرایا لیٹل ڈریگن کا خطاب پایا پیسٹ کی جنگ کے ہیروں ایم ایم آلم کی چھتی برسی بہادر سکوت تو قوم کا سلام اسلام علیکم ایوائی نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف عبدالجبا اور میں ہوں سہرش منصور ہڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے گریک کے بعد ای آر وائی سہولت کمیٹی اب لاکھ روپے کی کمیٹی کھلے مہینے میں دو بار گھر، موٹر بائک، عمرہ، ٹولی، ایڈکیشن، الیکٹرونکس اور ہالیڈیز جیسی سہولتیں سے بھری کمیٹی اور لکی ڈرو کے لکی وینر کی بقایا ایک ساتھ ماف کمیٹی کھلنے پر آپ لے سکتے ہیں سوپر پاور اور دیگر برینڈز کی بائکز زی انٹرنیشنل سکول میں ایڈکیشن، بہریہ ٹاؤن میں اپنا گھر آر وائی ٹور سے عمرہ اور ٹرابل پیکجز تفصیلات کے لیے وزید کریں اے آر وائی ای سہولت بازار یا بزنس آلائنس پر کال کریں 021-111-000162 یا وزید کریں www.arysahoolatbazar.pk خوشیوں بھری اے آر وائی سہولت کمیٹی پاوریڈ بائی آر وائی سہولت والٹ